اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مریم نواز کا شوق بہت جلد ہی پورا ہو چکا ہے مریم نواز اور نون لیگ نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اب تک کا سب سے بڑا سرنڈر اڈیالا جیل میں بیٹھے عمران خان کو پہلی بڑی سیاسی خوشخبری اور پہلی بڑی فتح نصیب ہو چکی ہے دوسری جانب کچھ معاملات سنگین بھی ہیں ایک جانب عوام نون لیگ کو ریجیکٹ کر رہی ہے ہر اس شخص کو ریجیکٹ کر رہی ہے جو عمران خان مخالف ہے تو وہیں دوسری جانب عمران خان کے خلاف گواہیوں کا سلسلہ جاری ہے صداقت عباسی اور عثمان ڈار کے بعد اب جو گواہی آئی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ گواہی کپتان کے اپنے گھر سے آئی ہے کپتان کے اپنے ہوم گراؤنڈ سے آئی ہے اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہیں جبکہ آرمی چیف نے بھی بڑا اعلان کر دیا ہے کہ بس بہت ہو گیا کسی کے ساتھ اب کوئی ریایت نہیں ہے آرمی چیف نے بھی ایک بہت بڑی تگری سٹیٹمنٹ جاری کی ہے بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں دن بھر کی تمام تر سیاسی اپ ڈیٹس ہیں عمران خان کے بیٹوں سے ان کی بات کروانے کے حوالے سے سپریڈنڈنڈ اڈیالا جیل نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلہ کے پی ٹی آئی سے چھن جانے کے حوالے سے بھی فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے جبکہ استقام پاکستان پارٹی پہلے ہی اس پر نگاہیں جمعے ہوئے ہیں ساری کی ساری ڈیولپمنٹس ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین اکرام سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سمات ہوئی پہلے چیف جسٹس کی وکیل کے ساتھ نوک جھونک کی ویڈیو سامنے آئی لیکن اب چیف جسٹس اور پاکستان اور جسٹس منیب اختر میں نوک جھونک ہوئی چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ نے درخواستوں پر سمات کی اور دورانے سمات وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ آرٹیکل ایک سو اکانوے میں لفظ لا کا مطلب ہے وہ کسی قسم کا قانونی اختیار تو دے رہا ہے سبریم کورٹ رولز میں الفاظ کی تعریف کا الگ سے سیکشن ہے اس پر بہت سے اور معاملات بھی ہوئے اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ سوال کا جواب نہ دیں مسٹر صدیقی آپ صرف اپنے دلائل پر توجہ دیں چار سماتوں سے کیس سن رہے ہیں اور کئی کیسز زیرے التباہ ہیں میرے ساتھی ججی سے درخواست ہے اپنے سوالات روک کر رکھیں بینچ میں ہر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے لیکن وکیل کی کوئی دلیل پوری تو ہونے دیں چار سماتوں کے باوجود ہماری کارکردگی یہ ہے کہ ایک کیس ختم نہیں ہوا اگر آپ ہر سوال کا جواب دیں گے تو آپ کے دلائل مکمل نہیں ہو سکیں گے باقی تمام کیس چھوڑ کر اس کیس کی سمات کر رہے ہیں اب چیف جسٹس نے یہ بات تو کر دی کیونکہ چیف جسٹس اس کیس کا فیصلہ جلدی کرنا چاہتے ہیں تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ رولز میں لاو کی تعریف درج ہے صرف یہ بتا دیں کہ آرٹیکل ایک سو اکانوے میں لاو کا کیا مطلب ہے جسٹس منیب کے سوال پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے تو فیصلہ میں لکھ لیجئے گا وکیل کو جیسے مرضی دلائل دینا ہوں گے دے گا اس پر جسٹس منیب نے کہا کہ بینچ کا حصہ ہونے پر میرا حق ہے کہ میں سوال کروں چیف جسٹس نے جواب دیا کہ ظاہر ہے آپ سوال کر سکتے ہیں لیکن پہلے وکیل دلائل تو مکمل کرے جسٹس منیب نے کہا کہ معذرت کے ساتھ میرا مسئلہ میرا سوال ہے اور اس کا جواب دیں کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائد سا خود بھی ظاہر ہے وکیلوں کو ٹوک کر سوال پوچھ لیتے ہیں اور وکیل سے دلائل پر وکیل کے ساتھ آلڑی قاضی صاحب کی نوک جونک ہو چکی ہے اور وکیل کو ڈیفینڈ کرنے آج قاضی صاحب آگئے کیونکہ وہ جلدی میں یہ فیصلہ دینا چاہتے ہیں وہ یہ معاملہ کلیر کرنا چاہتے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ فیصل صدیقی اپنے دلائل مکمل نہیں کریں گے تو ہم ہمیشہ یہی کیس سنتے رہیں گے اس لیے پہلے آپ اپنے دلائل مکمل کریں اس پر جسٹس منیب نے کہا کہ میں اس بینچ کا حصہ ہوں اور یہ میرا استقاق ہے کہ میں سوال پوچھوں مجھے سوال پوچھنے سے روکا جائے گا تو بینچ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ چیف جسٹس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ پہلے سے مائنڈ بنا کر آئے ہیں جو فیصلہ دینا ہے آپ اپنے نوٹ میں لکھ لیجئے گا مطلب پھر تو سماعت کی بھی ضرورت نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ جج کون سا کہاں پر ہے چیف جسٹس اور ان کے ساتھ ایگری کرنے والے ججز بھی پھر سوچ کر آئے ہوں گے وہ بھی فیصلہ لکھ لیں تو سماعت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اب یہ سوالات اور یہ معاملات عوام کے سامنے آ رہے ہیں عوام ایک چیز کو دیکھ رہی ہے عوام کے سامنے سسٹم اور نظام کلیریٹی سے ایکسپوز ہو رہا ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لینے سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لینے سے متعلق استقام پاکستان پارٹی کے رانواء آن چودری کی درخواست پر سمات کی دورانے سمات آن چودری کے وکیل نے کہا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ دیا جائے اس پر چیف الیکشن کمیشنر بولے کہ پی ٹی آئی کو پہلے ہی بلے کا نشان دیا جا چکا ہے درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ وہ پہلے تھا آئندہ عام انتخابات میں نہ دیا جائے الیکشن کمیشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں پہلے ہی پی ٹی آئی انتخابی نشان سے متعلق کیس زیر سمات ہے اس پر ایک وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ ہماری درخواست کو اس کیس سے منسلک کر دیں بعد ازاں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لینے سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور یوں لگ رہا ہے کہ اس درخواست کو اس درخواست کے ساتھ لگا دیا جائے گا اور غالباً دونوں کو ایک ساتھ سنا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ نشان لے کے استقام پاکستان پارٹی کو تو نہیں دیا جاتا خیر شیر کی خال لگانے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا دوسری جانب سپریڈنڈنٹ اڈیالا جیل نے عمران خان کی بیٹوں سے فون پر بات کروانے سے انکار کر دیا ہے اوفیشل سیکریٹ ایٹ کی عدالت کے جج ابو الحسنات نے چیئرمن پی ٹی آئی سے اڈیالا جیل میں بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرانے کی درخواست پر سمات کی جس میں اڈیالا جیل کے سپریڈنڈنٹ نے عدالت میں جواب جمع کروایا سپریڈنڈنڈ اڈیالا جیل نے عمران خان کی بیٹوں سے فون پر بات کروانے سے انکار کر دیا جس میں ایس پی جیل نے کہا کہ اوفیشل سیکریٹ ایٹ کے تحت گرفتار ملزمان کی بیرونے ملک ٹیلی فونک بات کروانے کی اجازت نہیں ہے عدالت نے ایس پی اڈیالا جیل سے قیدیوں سے فون پر بات کروانے سے متعلق جیل ایس او پیز طلب کر لیے عدالت کے جاجاب الحسنات نے اٹھارہ اکتوبر تک سپریڈنڈنڈ اڈیالا جیل کو ایس او پیز جمع کروانے کا حکم دے دیا اور اس طرح یہ کیس اب اٹھارہ کو کس طرح سے سنا جائے گا سترہ کو عمران خان پر ویسے ہی فرد جرم لگ جانی ہے اس کے بعد سپیڈی ٹرائل ہو جانا ہے اس سے پہلے اٹھک جیل والوں نے بھی خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے گفتگو نہیں کروائی تھی دوسری جانب مسلم لیگ کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے دبائی سے سپیشل تیارہ بک کرائے جانے کی تصدیق ہو گئی ہے نواز شریف اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ میں جب واپس آئے تھے وہ محل سے جیل کا ایک سفر تھا جس میں انہیں اریسٹ کیا گیا تھا اب سپیشل تیارے سے آنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ چھپا رہے کیونکہ ایک مجرم آ رہا ہے ایک سزائی آفتہ شخص آ رہا ہے جس کی سزا چل رہی ہے اسے ہتھکڑی بھی لگنی ہوگی یہ سب کچھ بھی ہوگا غالباً یہی وجہ ہوگی البتہ نواز شریف جس خصوصی پرواز سے پاکستان پہنچیں گے اسے امید پاکستان کا نام دیا جائے گا جہاز کو یہ نام دیا جائے گا اور اس سپیشل فلائٹ میں تقریباً ایک سو پچاس افراد کی گنجائش ہے نواز شریف عمرے کی ادائیگی کے لیے ایک لندن سے سعودی عرب روانہ ہوں گے جہاں تقریباً ایک ہفتہ قیام کے دوران سعودی عالی حکام سے ملاقاتیں کریں گے سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے سترہ یا اٹھارہ اکتوبر کو دبائی پہنچیں گے اور پھر اکیس اکتوبر کو دبائی میں تین دن قیام کے بعد لاہور کے لیے روانہ ہوں گے ظاہر ہے کہ پھر نواز شریف کے لیے معاملات سیٹ ہیں عساق ڈار کونفیڈنٹ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی پر گرفتاری کا کوئی چانس نہیں ہے البتہ لا اور قانون کچھ اور کہتے ہیں اب نواز شریف کو کہیں سے گرنٹی مل چکی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن ان کی کل وقت اب یہ رہ گئی ہے مریم نواز کو بڑا شوق تھا نواز شریف کی آمد سے پہلے مومنٹم بنانے کا اب مجھے لگتا ہے انہوں نے سوچا ہوگا شادرہ اور ٹھوکر نیاز بیگ والے اپیسوڈ کے بعد کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی عوام ہمیں ریجیکٹ کر رہی ہے برے طریقے سے ریجیکٹ کر رہی ہے اور میں نے یہ بات کہی تھی اور میں نے آپ کے سامنے یہ نکتہ رکھا تھا کہ عمران خان کو اگر یہ جلسہ کرنے دیتے ہیں عمران خان کو یہ لیول پلئنگ فیلڈ دے دیتے ہیں تو تب بھی عمران خان کی فتح ہے کیونکہ عوام آئے گی لیکن اگر عمران خان کو جیل میں بند کر کے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ دے کے نون لی کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں لاہور ویسٹ منیجمنٹ کمپنی اور پی ایچ اے ان کی سہولت کاریاں کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ان کی صفائیاں ستھرائیاں کر رہے ہوتے ہیں جلسہ گاہ کی پھر بھی عمران خان کی فتح ہے کیونکہ وہ بھی ایک ریفرنڈم ہے اس کی مبارک بھی عمران خان کو جانی چاہیے کہ خان صاحب آپ کے بیانیے کے ساتھ لوگ مضبوطی سے چپکے ہوئے ہیں اب وہی ہوا مریم نواز کا تاریخی سرنڈر ہوا ہے نواز شریف کے وطن واپسی پر استقبال کا معاملہ مسلم لیگ نون نے لاہور بھر میں ورکر کنونشنز اور جلسے وغیرہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پارٹی ذرائع کے مطابق پارٹی قیادت کی ہدایت پر کلبود کو گلشن راوی میں ہونے والا جلسہ منسوخ کر دیا گیا ہے خاجہ سعاد رفیق سمیت دیگر رہنماؤں کے حلقوں میں ہونے والے جلسے اور ورکر کنونشن بھی منسوخ کر دیا گیا ہیں اب تمام حلقوں کے سابق اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سابقہ بلدیاتی نمائندوں اور ورکرز کے اجلاس پارٹی سیکرٹریٹ موڈل ٹاؤن میں ہوں گے کرسیاں لگا کے تھا کہ رسوائی سے بچا جا سکے مریم نواز ہر اجلاس کی صدارت کریں گی تمام اجلاسوں میں مریم نواز نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیں گی ذرائقہ کہنا ہے کہ گزشتہ اتوار کو ٹھوکر نیاز بیگ پر مریم نواز نے جو جلسہ کیا اس میں یہ کہہ رہے ہیں یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ اتنا عظیم و شان ہم نے جلسہ کر لیا کہ اب چھوٹے جلسوں کی گنجائش نہیں ہے البتہ حقیقت آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے دوسری جانب آرمی چیف جنرل آسم منیر نے فوج کی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری کاروائیوں میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے آرمی چیف کے ہمراہ کوئٹہ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ایپیکس کمیٹی اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں نگران وزیراعلا بلوچستان میر علی مردان بھی شریک ہوئے اجلاس میں شرکاہ کو نظر سانی شدہ نیشنل ایکشن پلین انصداد سمگلنگ اور منشاعت آپریشنز اور پروجیکٹس پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کی سیکیورٹی سے متعلق بریفنگ دی گئی شرکاہ کو غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا گیا فورم کو غیر ملکی کرنسی کو ریگولائز کرنے کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی بلوچستان میں ایس آئی ایف سی کے اقدامات کے تحت پیشرفت سے متعلق بھی اگاہ کیا گیا نگران وزیر اعظم نے بلوچستان کی حکومت کی جانب سے پیشرفت پر اعتماد کا اظہار کیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ فوج غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کاروائیوں میں مکمل تعاون اس وقت تک فراہم کر رہی ہے اور اسے جاری رکھے گی قانون نافذ کرنے والے اداروں دیگر سرکاری محکموں کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا مقصد وسائل کی لوٹ مار اور ان سرگرمیوں سے معاشی نقصانات کو روکنا ہے یعنی فوج مکمل طور پر وسائل کی لوٹ مار یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ٹھیک چیز ہے لیکن سیاست میں بھی جو پاکستان کے وسائل کی لوٹ مار کرنے والے بڑے مگرمچ ہیں انہیں بھی اس کی ذات میں لائے جائے یہ نہ ہو کہ قانون مکڑی کا وہ جالہ ثابت ہو جس میں حشرات الارض چھوٹے موٹے کیڑے انسیکٹس تو پھس جائیں لیکن بڑے بڑے جانور بڑے بڑے درندے بڑے بڑے حیوان یہ نہ ہو کہ اسے پھاڑ کر نکل جائیں تو یہ ایک بڑا امتحان ہے اب آئی بی آرمی چیف کی یہ سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کاروائیوں میں پاکستان کی فوج مکمل تعاون کرے گی ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب عمران خان کے خلاف غوائیاں آ رہی ہیں عمران خان کا ہوم گراؤنڈ ہے عمران خان کا گھار ہے میاں والی ہوم گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بڑا ایک کمفرٹ لیبل ہوتا ہے اور وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بڑے لائل ہوتے ہیں لیکن اب ایک اور گواہی آ گئی ہے عثمان ڈار اور صداقت اباسی کے بعد میاں والے کے ذلعی صدر سلیم گل نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دی ہے انہوں نے پانچ ماہ کی رپوشی کے بعد پریس کانفرنس کی اور کہا کہ نو مئی کے واقعات ذہن سازی کا نتیجہ تھے ایسے واقعات کا خمیازہ پارٹی کو بھگتنا پڑا ایک مضبوط پارٹی بالکل تباہ ہو گئی عمران خان کو کچھ مفاد پریس لوگوں کی جانب سے گمراہ کیا گیا نو مئی کے واقعات کی مضمت اور پی ٹی اے چھوڑنے کا اعلان پاکستان تحریک انصاف ظلہ میاں والی کے صدر نے کار دیا اور انہوں نے کہا کہ نو مئی کے واقعات ایک ذہن سازی کا نتیجہ تھے اور اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ دیگر نے بھی قرار دیا یہ ساری گوائیاں ایک طرف عمران خان کے لئے مشکلات ہیں لیکن دیکھتے ہیں کیونکہ عوام نے بھی عمران خان کو اپنی زد بنایا اور عوام بہت ساری چیزوں میں اس طرح سے ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جیسا کہ یہ لوگ جاتے ہیں کہ عوام ان کو اوپر ٹرسٹ کریں